بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اہل اللہ کی خواہش ہوتی ہے کہ وسید استرخان مہمانوں کے لئے بچھے اب یہ پریشان کبھی باہر نکلتے ہیں کبھی اندر آتے ہیں تو ان کے مریدوں میں ایک بھٹیارہ تھا کہ بھٹیارہ مراد ہے وہ چھوٹا سا ہٹی ہوتی ہے جن کی جو کھانا وانا پکا کے بیجتے ہیں تو اس بھٹیارے نے حضرت کے چیرے کے آثار سے اندازہ کیا کہ لگتا یہ ہے کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے نہیں اور یہ مہمان آگئے ہیں اور حضرت تب ہی پریشان ہو کہ کبھی باہر آتے ہیں کبھی اندر آتے ہیں وہ خودداری کے حالت یہ ہے کہ کسی سے ادھار بھی نہیں کرنا چاہتے اب اس نے جب کیفے دیکھی تو وہ چپکے سے مجلس سے اٹھ سکے گیا گیا اور جا کر اپنی ہٹی پہ پہنچا اور اسے جلدی سے جناب ایک برتن میں سالن ڈالا دال وال سالن ڈالی اور روٹیوں کے رکھی اور پورا ایک طباق تیار کیا اور سر پہ رکھا اور پہنچا اب جناب پہنچا اور حضرت دروازہ کرکٹایا تو جناب کھانے کا دسرخان خوشبواری کھانے کی پیش کر دیا حضرت بڑے خوش وعظے وصول کر لیا اور وصول کر کے اندر کھانا لگا دیا اور مہمانوں کو انہوں نے کھانا کھلایا تو ظہرک اہلاللہ کے لیے بڑی تسکین و خوشی کی بات تھی کہ مہمانوں کو جو وقت تک کھانا مل گیا لیکن اس کے حوالے سے دل کے اندر ایسی خوشی اور ایسی محبت جاگی کہ یہ بھٹیارے نے کمال کر دیا یعنی مجھ سے اظہار بھی نہیں کیا بس ماتھے کے تیور دیکھے کہ بھئی پریشانیت کھانا پیش کر دیا اب جب مہمان چلے گئے اب حضرت نے اس کو بلایا تو خوش تو تھے فرمایا کہ مانگ کیا مانگتا ہے اب یہ اہلاللہ پر یہ ایسی موج آیا کرتی ہے بس مانگ کیا مانگتا ہے تو اس نے کہا جی اپنے جیسے بنا دیں یہ کہہ دیا جب یہ کہا تو حضرت خاموش ہوئے توقف کیا فرمایا کہ کچھ اور مانگ لے یہ حوصلے سے زیادہ مانگا تمہیں کہا نہیں جی نہیں اپنے جیسے بنا سکتے تو بناو اپنے جیسے بنا دو وانہ پھر اور کچھ نہیں چاہیے یہ چاہیے اب بار بار اسرار کیا تو حضرت فرمایا کہ چلا حضرت اس کا ہاتھ پکڑا اپنے ہجرے میں لے گئے ظاہر ہے کہ اہلاللہ کے جو ہجرے ہیں وہ تو ہر وقت اللہ علیہ اللہ کی ضربوں سے منور ہوتے ہیں انوارات تو اندر لے کی وار بند کر لیا تھوڑی دیر تک اندر رہے اب وہاں اندر جی ہے وہ جو طریقہ توجہات ڈالنے کا توجہات ڈالیں اور ایسی توجہات ڈالیں ایسی توجہات ڈالیں کہ بلکل انہی کی مثل ہو گیا ہو اس کی شکل و صورت بھی حضرت جیسی ہو گئی یہ حضرت کی کرامت اب دروازہ کھول کے جب باہر نکلے تو دیکھنے والے لکھتے ہیں ایک البتہ پوری استقامت اور قوت کے ساتھ اور وقار سے چل رہا ہے اور دوسرا ذرا تھوڑا سا لڑکھڑا کے چل رہا ہے ہے سراپا سیم اس سے ہم اندازہ لگا رہے ہیں کہ یہ وہ بھٹیارہ ہے اور یہ حضرت خاجہ باقی بھی اصلی والے ہیں اب وہ دونوں اس حال میں دیکھا کہ حضرت نے ایسی توجہات ڈالیں کہ جو کہہ دیا تھا اللہ نے ان کا پورا کر دیا کہ ظاہر ہے کہ اہل اللہ کی یہی شان اللہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ جو کہتے ہیں یہ کرتے ہیں پھر یہ جو کہہ دیتے ہیں اللہ وہ کر دیتے ہیں لہذا یہ کرام ظاہر ہوئی تو کہتے ہیں کہ وہ بھٹیارہ جو ہے اس کے اندر وہ نسبت باطنی منتقل ہو گئی اور وہ علوم و معارف سارے اس کے میں منتقل ہو گئے لیکن تین دن تک وہ زندہ رہا تین دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا تین دن میں انتقال ہو گیا اور یہی لکھا بزرگوں نے کہ اصل میں وہ اس کے ظرف کا جو برتن چھوٹا تھا لہذا اس کے اندر جو روحانے ڈالی تو برتن ٹوٹ گیا وہ برداشت نہیں کر سکا کیونکہ ظاہر ہے یہ وجہ ہے کہ اس مقام پہ پہنچنے کے جو مجاہدے ہوتے ہیں وہ مجاہدے اس ظرف کو وسیع کرنے کے لئے ہوتے ہیں پھر اس مقام پہ پہنچتے جب لیتا ہے اب وہ ظرف قائم رہتا ہے اس نے چونکہ اچانک مانگا تو ظرف چھوٹا تھا اور جو باطنی نسبت منتقل وہ زیادہ قوی تھی تو برداشت نہیں کر سکا اور تین دن کے اندر انتقال ہوا لیکن اس حضرت کی نظر اور توجہ اور صحبت کی برکت یہ ہوئی کہ وہ مرا تو اس حال میں مرا کہ خواجہ باقی بلہ بن کے اللہ کے سامنے پیش ہو یہ اس کے لئے کتنی بڑی ساتھ ہے اسے لکھا ہے کہ اہلاللہ کی خدمت اور خدمت کے ایسی چیز کی جس کی ان کو ضرورت ہو یہ خدمت ایسی ہوتی ہے کہ وہ دل کی گہرائیوں سے وہ پھر روحانی توجہ اور دعا کرتے ہیں ورنہ خدمت کسی چیز سے بھی ہو سکتی ہے کوئی بھی تحفہ پیش کیا جا سکتا ہے لیکن این وہ چیز جو ضرورت بھی ہو اس وقت اہلاللہ پر جو خاص قسم کا انشرائق قلب ہوتا ہے اس سے جو ملتا ہے وہ عام حالات میں نہیں ملتا اس لئے کہتے ہیں جب تحفہ دینے لگو اس پر اس چیز کو بھی سامنے رکھو کہ اس کی ضرورت کیا ہے تو ضرورت کو بھی آگے سامنے رکھو گے تو نہ دیئے کہ آپ کو انشرائق قلب والی وہ کیفیت و نسبت مل جائے گی ہو سکتا ہے آپ بھی اس طرح کہاں سے کہاں ترقی کر جائیں یہ اللہ والو کی بہت بہت بڑی سبق ہے بہت سبق ہے